بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم نکاح اگر ہوا ہو تو ڈیوورس کی صورت بن جائے یعنی علیہدگی کی صورت بن جائے تو ایسی صورت میں جوانا طلاق دینے کا طریقہ کار یہ تین جوانا علیہدہ سے سوال کیے گئے تھے ہم جوانا کوشش کرتے ہیں کہ آج کے اس مختصر ٹاپنگ یہ تینوں کو ترسیب سے ڈسکر کر لیں سب سے پہلے ہمارا فیملی آرڈیننس نائنٹین سکسٹی ون اس کا آرڈیکل فائر یہ کہتا ہے کہ ریجیسٹریشن آفر نکاح کا ایک مکمل پروسیڈر بیان کرتا ہے لیکن ہمارے ہاں چونکہ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہیں اورل نکاح بھی ہوئے ہوتے ہیں یعنی زبانی نکاح ہوئے تھے جو کہ ریجیسٹر نہیں ہوئے ہوتے تو ایسی صورت میں نکاح ریجیسٹر ہونا یا نہ ریجیسٹر ہونا دونوں بھی سیم ویلیو ہے یعنی کہ اگر اورل نکاح ہے تو اس کی بھی سیم ویلیو ہے اگر ریجیسٹر نکاح ہے تو اس کی بھی سیم ویلیو ہے اس پر ہمارا کیس رائے پی ایل جے ٹو تھاؤن ایٹین سی آر سی وان تھارٹی اس کا پیج ہے اس پر میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ اورل نکاح کی بھی سیم ویلیو ہے جتنی کے ریجیسٹر نکاح کی ہے تو اگر کوئی ایسی صورت بن جائے ان کے درمیان اورل نکاح ہوا کسی کے درمیان تو ان کے درمیان اگر لڑائی جھگڑے کی صورت بن جائے تو ایسی صورت میں وہ عورت کوٹ میں کیس خرچے کا فائر کر سکتی ہے اور خرچہ بھی طلب کر سکتی ہے تو اگر ان کے درمیان طلاق کا معاملہ آ جائے تو ایسی صورت میں طلاق بھی عورت دہر کر سکتی ہے اس میں صرف ایک بیان الفی لکھنا ہوتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ فلان ڈیٹ کو نکاح ہوا تھا تو ہمارے درمیان معاملہ چلتے رہے پھر آگے جال کر جوانا یہ بابا ہے نا پھرے کٹھے رنگ نامنکن ہے تو جوانا یہ اس طریقے سے جوانا عورت خلہ کا کیس فائل کر سکتی ہے ہاں اگر مر طلاق دینا چاہے اورل لکھا ہوا 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 درمیان اور مر طلاق دینا چاہے تو اس کا بہت سیم طریقہ کار ہے جوانا وہ ایک نوٹس عورت کو بیجے گا اور وہ اپلیکیشن نوٹس جوانا یونین کاؤنس میں بیجے گا اس میں بھی سیم تحریر ہوتی ہے اس ٹام پر لکھنا ہوتا ہے کہ میرا جوانا فلان عورت کے ساتھ شرعہ محمدی کے مطابع نگاہ فلان ڈیٹ پور ہوا تھا ہمارے درمیان جوانا اب نبہ نہ ممکن لہٰذا میں اس کو طلاق دیتا ہوں ایسی صورت میں جوانا پھر عدالت پھر جوانا یونین کانسل وہ مطلقہ جوانا مارت کو طلب کرتی ہے عورت کو طلب کرتی ہے تین ماہ کا مختلف یعنی ڈیٹے رکھتی ہے ان میں جوانا پوش کرتی ہے سالسی کانسل کر کے دار ادا کرتی ہے کہ ان کے بابین اگر جوانا صلح ممکن ہے تو صلح ہو جائے اگر صلح نہیں ہوتی تو تین ماہ کے بعد جوانا یونین کانسل ان کو طلاق ملسل سارٹیفکیٹ جاری کرتی ہے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپپ جس میں جوانا ہم نے ڈسکس کیا کہ اورل نکاح اور ریجسٹر نکاح کی ویلو سیم ہے یا ان کے درمین کوئی ڈیفرنس ہے نکاح کی صورت میں جوانا طلاق دے رکعت رکعہ کار یہ ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا اجازت چاہتا ہوں اسلام بنا